ہلو وی برز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انفینکس ہارڈ ٹین پلے اور ہارڈ الیون پلے کو کس طریقے سے ایف آر پی انلوک کر سکتے تو سب سے پہلے یہاں پہ اپنے فون کو نیکس نیکس کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے فون میں وای فائی کنیک کر لینا ہے تو فرنس وای فائی جیسی کنیک کر لیں گے یہ اٹومیٹک لینکس چلا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ایک چیک لگا کے اس کے بعد نیکس پہ کلک کر دیں تو فرنس ج جیسے کہ دو آزار چوبیس میں انڈرویڈ سیٹ اپ اوپن نہیں ہوتا اور نہ ہی گوگل پلے سرویس میں ڈیسیبل ہوتا ہے تو میں آپ کے لیے بلکل یونیک میتھڈ لے کے ہوں جس سے آپ کو کسی بھی فون کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کمپیٹر ٹول کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ نے کسی پلم سٹور میں جانا ہوگا تو ڈاریک آپ اسی فون کو ایف آر پی انلوک کر سکتے تو آپ نے جس میتھڈ کو واج کرنا ہوگا کیریفولی اور ویڈیو کو آپ نے سکی کر جانا ہے اور آپ نے یہاں پہ ایک سیم کارڈ لے لینا ہے لیکن اس سیم کارڈ میں سیکیریٹی پین لوگ آپ نے پینے سے لگا کے رکھنا ہے یا کسی اور فون میں آپ سیم کارڈ کو لگا لیں اس کا سیکیریٹی پین لوگ آپ نے اون کر لینا ہے اور آپ نے ایک نمبر بھی اس میں سیف کر لینا ہے وہ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہی اس پہ آپ نے کال کرنی ہوگی اور وہ کال کو آپ نے ریسیف کرنا ہوگا تو میری یہ نمبر سیم لگا دیئے تو یہاں پہ امرجنسی پہ کلک کریں گے ایک لوگ نہیں کھلیں گ گے اب یہاں پہ چار زیرو لگا دیں گے اس کا پین لوگ اوپن کر لیں گے اور یہاں پہ ایٹ کونٹیک پہ کلک کر کے کونٹیک پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے allow کرنا ہے اور سارے کونٹیک آپ کے سامنے آ جائیں گے جو آپ کی sim card میں ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے کونٹیک select کر لینا ہے جس پہ آپ نے call کرنی ہوگی تو میں اس کونٹیک پہ call کرتا ہوں تو میرے دوسرے ہاتھ میں اسی یہی نمبر موجود ہے جس پہ call آئی گی اور یہ دیکھیں call آ چکی ہے تو اس کو میں یہاں پہ جیسی receive کروں گا تو contact option آ جائے گا یہ دیکھیں contact option آ گیا تو اب اس کو میں میں click کر دوں گا اور یہاں سے اب اس call کو میں card دوں گا تو اسی لیے میں نے اس نمبر کو save کیا تھا اب یہاں پہ آپ اسی کسی بھی نمبر کو آپ select کر لیں اور یہاں پہ آپ نے اوپر three dots پہ click کرنا ہوگا اور share کے پہ click کر کے یہاں پہ دوبارہ سے آپ نے share پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے phonyx browser کو open کر لینا ہے میسیج میکسر youtube update کا اپرو بنواتا ہے تو یہاں پہ آپ نے phonyx browser کے ساتھ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک website type کرنی ہے تو میں آپ کو website بتانے لگا ہوں www. اور یہاں پہ آپ نے لگنا ہے frproms.com تو sorry یہاں پہ تھوٹی مسٹیک ہو گئی www.frproms آپ نے اس طریقے سے type کرنا ہے سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا اور یہ complete type کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو copy بھی کر لینا ہوگا select all کر کے copy کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ website open ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہاں پہ google chrome browser open ہو جائے گا جیسی آپ اس پہ click کریں گے تو direct آپ کو یہ google chrome browser پہ لے جائے گا تو یہاں پہ اس کو یہاں پہ accept کر لیتے ہیں اور یہاں پہ accept continue کر کریں گے دوبارہ سے جو آپ نے copy کیا تھا www.frproms.com آپ نے دوبارہ سے یہاں type کرنا ہے اور website کو دوبارہ سے اپنے open کرنا ہے اب یہ chrome browser میں website open ہو گئی ہے تو اب آپ نے یہاں پہ direct phone کے setting میں چلے جانا ہے یہ یہ phone setting ہے اوپر ہی تو اس پہ آپ نے click کر دینا ہے ایک دو دفعہ click کریں گے تو setting ادھر چلے جائیں گے اور یہ دیکھیں اوپر اس کے جو موڈل ہے ایک چھے سوٹاسی بھی ہے انڈرویڈ الیون ہے انفینکس hot 10 play ہے اور hot 11 play ان سب پہ یہ method کام کرے گا sim card کو بھی remove کر دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑنے والی اور جیسا کہ میں بھی آپ کو بتنا ہوں گا کہ دیکھیں apps management میں ہم جائیں گے تو اس کے apps وغیرہ disable نہیں ہوں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ digital well being لکھیں گے dig digital جیسے لکھیں گے دیکھیں گے developing آگیا اس پہ اپنے click کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ نیچے scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ اس پہ click کر کے ان سارے والے option پہ آپ نے اسی طریقے سے click کرتے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے plump store واہ جو option ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے تو plump store کو آپ نے select کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے go پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے activity launcher آپ نے just activity launcher کو install کرنا ہے open نہیں کرنا جب open کرنا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا ایک چھوڑی سی trick ہے یہ trick بالکل یونیٹ ہے اور 100% working ہے بس جاز آپ نے step by step دیکھنا ہے اور یہ activity launcher آ گیا تو اس کو آپ نے install کرنا ہو تو میں جلدی سے اس کو install کر دیتا ہوں اس کو install کرنے کے بعد آپ نے ایک launcher install کرنا ہوگا جس کا نام ہے apex launcher تو یہ install ہوگی activity launcher اس کو open نہیں کرنا یہاں پہ لکھنا ہے آپ اپنے apex launcher تو یہاں پہ میں لکھوں اپ ایکس launcher یہ دیکھیں screen کے اوپر آ گیا اس کو مسئلہ کر رہا ہوں اور اس کو بھی install کر دیں گے تو چھوڑی سی اے پہ یہ بھی جلدی سے install ہو جائے گی تو اس کو install کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ فون کو exist کر سیں گے ایک قسم کا launcher ہے تو آپ کی جو ایپس وغیرہ ہیں وہ آپ کے سامنے open ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس کو open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے skip پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ نے یہاں پہ home screen پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اب یہاں یہ دیکھیں free trial پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو close کر دیں گے اب یہ دیکھیں سارے ایپس ہمارے سامنے آ گئے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ایپس management میں جاتے ہیں تو ایپس list میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں android setup اس میں open نہیں ہو رہا نہ ہی کوئی ایپ اس میں open ہوگی اگر ہوتا تو ہم اس کو disable یا four stop کر دیتے لیکن وہ طریقہ اب اس میں کام نہیں کرتا تو اب ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ ابھی آپ نے یہاں پہ یہ جو power والا option ہے یہاں پہ battery setting میں جائیں گے اور battery use پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اوپر three dots پہ کلک کریں گے show full system پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے google play service کو add کرنا ہے تو وہ ہم کیسے add کریں گے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ play store پہ آنا ہے اور یہاں پہ sign in پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے use my google account insert پہ کلک کرنا ہے اور اس والے option پہ آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے کچھ بھی word بس type کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو remove کرنا ہے type کرنا ہے اور remove کرنا ہے بس اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ نے word لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے word کو کاٹنا ہے تو آپ نے جسٹ یہاں سے پانچ سے دس منٹ فون کو اسی جگہ پہ use کرنا ہے تاکہ وہاں پہ google play service aid ہو جائے تو automatically وہ aid ہو جائے گا جب آپ فون کو یہاں پہ پانچ سے دس منٹ use کریں گے تو یہاں پہ ایک دو پرسنٹ بیٹری کے ڈاؤن ہو جائیں گے اور وہاں پہ google play service automatically aid ہو جائے گا تو یہ 100% working طریقہ ہے آپ نے جسٹ یہاں پہ پانچ سے دس منٹ فون کو use کرنا ہے تو میں نے تقریباً پانچ سے دس منٹ فون کو use کر لیا ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں اور یہاں پہ back آ جاتے ہیں اور دوبارہ سے یہاں پہ setting بھی click کرتے ہیں اور یہ power والے option پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ battery setting پہ آئیں گے اور یہاں پہ battery use پہ آئیں گے تو یہ دیکھے آ گیا ہے اگر یہ option نہیں آ رہا تو آپ دوبارہ سے وہاں پہ چاہیں اور type کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا ہے اور اس کو ابھی آپ سے disable کر دیں گے تو یہ آپ کا پاس یہاں پہ آ جائے گا 100% آ جائے گا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے back آنا ہے آپ نے اور اب یہاں پہ activity launcher کو open کرنے کا time آ گیا تو یہاں پہ بھی اپنے activity launcher کو open کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے okay کر دینا ہے تو friends یہ 100% working ہے بالکل 200% بلکہ working ہے میں نے اس کو بہت سارے phone میں try کیا یہ method آپ کام کر سکتا ہے اس میں آپ کو کچھ بھی مشکلات نہیں ہوگی اور step by step دیکھیں گے اب آپ نے android setup پہ click کرنا اور یہاں پہ آپ نے نیچے آ جانا ہے تو بالکل نیچے آنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والے option آئیں گے تو ان کی نیچے یہ option جیسی ختم ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں پہلا والا آ گیا تو یہ setting thing آ گیا دوسرا والا آ گیا تیسرا اور یہ چوتھا والا android setup اس کے آگے کوئی lock نہیں ہے تو اس پہ آپ نے click کر دینا ہے چوتھے والے پہ اس کے بعد یہ دیکھیں phone آپ کے سامنے frp unlock ہو گیا ہے اب یہ اپنا والا launcher جو ہے اس کو select کر لیں گے اور always پہ click کر دیں گے اور یہ دیکھیں phone آپ کے سامنے frp unlock ہو گیا ہے اب یہ google play service ہے اس کو آپ واپسی enable کر سکتے لیکن اس سے پہلے میں اس کو set up کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے skip پہ click کرنا ہوگا اور allow کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے اس کو میں بیک چلا جاتا ہوں یہ google play service کو میں یہاں سے بھی enable کر دیتا ہوں اس پہ click کروں گا تو یہ وہاں پہ دوبارہ ہم کو لے جائے گا انٹریفیکشن پہ click کروں گا تو یہ enable کرنے کے لیے وہ ہو رہے اور یہاں پہ enable کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ enable ہو گیا ہے اور اب آپ کا phone frp unlock ہو گیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو آپ نے لازمی subscribe کرنے اور ویڈیو کو بھی like کرنا ہے